بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیڈیا سٹوڈنٹ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیمپل فائیو ڈیڈا ٹائپس کی جس کو ہم پریمیٹیو ڈیڈا ٹائپس بھی کہتے ہیں ہم پریمیٹیو ڈیڈا ٹائپس بھی کہتے ہیں پریمیٹیو ڈیڈا ٹائپس میں جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم سٹرنگ جو ہے وہ ڈیسکس کر چکے ہیں اور اس کو یوز بھی کافی دفعہ کر چکے ہیں سٹرنگ کیا ہے ڈبل کوٹس کے اندر جو ویلیوز ہوتی ہیں اس کو ہم سٹرنگ کہتے ہیں لائک محمد ٹھیک ہے یا آپ سنگل کوٹ میں کچھ لکھتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کہلاتی ہے سٹرنگ ہی کہلاتی ہے وہ بھی تو سٹرنگ ڈیڈا ٹائپ جو ہے وہ ڈبل کوٹ میں بھی لکھے جا سکتی ہے اور سنگل کوٹ میں بھی تو اس کو ہم پرنٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اور سٹرنگ اور انٹیجر اور باقی ڈیڈا ٹائپس میں کیا فرق ہے وہ ہم ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس دونوں اس کے بعد ہم نے سٹرنگ کو آپس میں کنکیٹنیٹ کر کے بھی دیکھا لائک اس طرح سے آپ کنکیٹنیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ ایزا سٹرنگ کو ہی آپس میں کنکیٹنیٹ کرے گا لائک اگر آپ یہاں پہ اگر کوئی انٹیجر ویلیو لکھ دیتے ہیں تو یہ اس کو کنکیٹنیٹ نہیں کرے گا کیوں وہ یہاں پہ ایرر ہمیں دے گا ٹائپ ایرر can only کنکیٹنیٹ ایسٹی آر یعنی سٹرنگ ویلیو اس کو آپس میں کنکیٹنیٹ کیا جا سکتا ہے اس کو وہ سٹرنگ کنسیڈر نہیں کر رہا بلکہ کیا کر رہا ہے اس کو وہ کوئی اور ڈیٹر ٹائپ کنسیڈر کر رہا ہے وہ اور ڈیٹر ٹائپ کون سی ہے وہ اور ڈیٹر ٹائپ جو ہے وہ انٹیجر ہے یعنی پلس آپریٹر جو ہے اگر آپ نے اسے کنکیٹینیٹ کروانا ہے تو آپ کیا کریں دونوں طرف اس کے سٹرنگز پروائیڈ کریں اگر آپ اسی ویلیو کو سٹرنگز میں دے دیں گے تو یہاں پہ یہ ایزا سٹرنگ آ جائے گا اور اگر آپ اس کو ایکسپریشن یوز کرنا چاہتے ہیں پرفارم کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے دونوں سائٹز پہ انٹیجر ویلیوز پروائیڈ کریں گے تو وہ آپ کو میتمیٹیکل ایکسپریشن پروائیڈ کر دے گا تو یہ تو آپ کے پاس سٹرنگز کا کام ہو گیا اچھا اس میں ایک اور بھی ہے فرض کریں جو سٹرنگز ہے اس کے آپ کو ایک کریکٹر شو کروانا چاہتے ہیں یہاں پہ فرض کریں یہ محمد ہے اور اس کے اندر سے میں انڈیکس نمبر زیرو شو کرواتا ہوں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انڈیکس نمبر جو زیرو ہے انڈیکس نمبر زیرو یعنی سٹرنگ کے اندر جو ہے وہ کلیکشن آف کیا ہوتے ہیں کریکٹرز ہوتے ہیں تو اس میں ایک کریکٹر دو تین چار پانچ سات اور آٹھ کریکٹرز ہیں ٹھیک ہو گیا جی اس میں اگر آپ فرسٹ کریکٹر کو ڈسپلی کروانا چاہتے ہیں تو آپ کیا لکھیں گے انڈیکس لکھیں گے زیرو تو آپ کے پاس جو ہے وہ کیپٹل ایم آگیا اور اگر آپ لاسٹ انڈیکس شو یعنی اس سے انڈیکس کریکٹر شو کروانا چاہتے ہیں تو آپ اچھا اس میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو سٹرنگ ہے اس کی تمام فیچرز یہاں پہ پروائیڈ کی گئی ہیں لیکن اگر پرنٹ سٹیٹمنٹ میں ہم ڈیفرنٹ ڈیٹا ٹائپس یوز کرتے ہیں تو اس میں وہ آپ کو ٹائپ ایرر پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ اس طرح کے کام پروائیڈ نہیں کر سکتے ہیں جو اسے سمجھایا گیا وہ اس طرح کے ٹاسک پرفارم کر سکتا ہے تو یہاں پہ اس کو انڈیکسنگ بھی یوز کر سکتے ہیں ایزا انڈیکسنگ کے طور پر بھی اس کو یوز کروایا جا سکتا ہے اچھا اس کے بعد جو ہے وہ ہم انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کے طرف آتے ہیں انٹیجر ڈیٹا ٹائپ میں کیا ہے جی ہمارے پاس یہ جو ویلیو ہے اس کو ہم انٹیجر کہیں گے لیکن اگر یہ ڈبل کورس میں آگئی ہے تو یہ انٹیجر نہیں رہے گی بلکہ سٹرنگ کنسیڈر کی جائے گی یہ آپ پہلے بھی اگزامپل میں دیکھ چکے ہیں لیکن فرض کریں آپ کے پاس کوئی لانگ ویلیو ہے تو جیسے کہ ڈالر سائن میں ہم ویلیو لکھ دیتے ہیں اس طرح پڑھتے ہیں ریال لائف میں ٹھیک ہے تو اس کو جو پائیتھن ہے اس نے ہمیں ایک آسان حل دیا ہوا ہے اس ویلیو کو پرنٹ کروانا چاہتے ہیں اس ایسے تو یہ کیا کرے گا ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ ہمیں سپیسنگ دے دیتا ہے ٹھیک ہے اس کو کومہ کے ساتھ کو کیا کر رہے ہیں سپیسنگ پروائیڈ کر رہے ہیں لیکن اگر ہم اس کو اکٹھے ڈسپلے کروانا چاہتے ہیں لانگ ویلیو ہے اور تاکہ ہمیں ذرا ریڈیبل رہے آسانی سے انڈرسٹینڈ کر سکیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا لانگ ویلیو کو انڈرسٹینڈ کے ساتھ جہاں جہاں کومہ ہے اس کو ریپلیس کرنا ہوگا تو ہم اس کو ڈسپلے کروا سکیں گے جب بھی آپ نے لانگ ویلیو انٹیجر کو یوز کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کے ساتھ کومہ کی جگہ پہ ریپلیس کر دینا ہے انڈرسٹینڈ تو آپ اس لانگ ویلیو کو یوز کر پائیں گے اچھا اس کے بعد اب ہمارے پاس جو تھرڈ ڈیٹا ٹائپ ہے وہ ہے جی فلوٹ تو جب بھی کسی ویلیو کے اندر فرض کریں پرنٹ کسی بھی ویلیو کے اندر آپ کسی بھی جگہ پہ پوائنٹ لگا دیتے ہیں تو اب یہ ویلیو کیا بن جائے گی فلوٹنگ پوائنٹ ویلیو بن جائے گی اب کون سی ویلیو بن جائے گی یہ فلوٹنگ پوائنٹ کسی بھی جگہ پہ آپ اس کو پوائنٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں ہے تو یہ floating point value کہلائے گی ٹھیک ہے اشاریہ والی value کو ہم کیا کہیں گے floating point value اور اس کے بعد ہمارے پاس جو data type ہے اس کا نام ہے جی boolean boolean data type میں کیا ہوتا ہے جی boolean data type میں دو ہی values ہیں true and false true and false تو ہم دو ہی اس میں options ہوتے ہیں یہ ہمیں زیادہ جو ہے وہ help کرے گی decision making statements کے اندر ہمیں یہ help کرے گی یہاں پہ ہم اگر فرض کریں یہاں لکھتے ہیں true تو کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے فرض کریں ہمیں یہاں پہ true لکھا تو ہمیں یہ statement کیا provide کرتی ہے ہمیں یہاں پہ true دکھا دیتی ہے اور اگر ہم یہاں پہ false لکھتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ یہ کیا دکھائے گا ہمیں false دکھا دے گا تو یہاں پہ اب آپ جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ data types میں جو primitive data types ہیں ہم ان کو discuss کر رہے ہیں ہم باقی ابھی detail میں آہ ساہ سا جیسے جیسے ان کے ضرورت پڑھتے جائے گی ویسے ویسے ساتھ ساتھ project base پہ use کرتے جائے گی تو یہاں پہ ہم نے string کو use کیا یہاں پہ ہم نے integer کو use کیا float کو اور boolean کو تو ہمارے پاس یہ ہمیں idea ہو گیا کہ ان میں کیا difference ہے اور python کا جو compiler ہے interpreter ہے وہ اس کے ساتھ کیسے اس کو implement کرتا ہے اس کو handle کرتا ہے اور print statement ان کو کیسے use کی جاتا ہے تو نیکس ویڈیو تک کے لئے اپنا خیار رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ